اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل خریت سے ہوں گے آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والی ہوں میتھی دانا کے فوائد ہیرز کے لیے میتھی دانا کو کس طرح کس طرح سے استعمال کر جاتا ہے آپ کی انٹرنلی یہ کس طرح سے بینیفیشل ہو سکتا ہے آپ کے لیے تو انشاءاللہ آج کے اس ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ بات کرنے والے ہیں اس سے پہلے ایک ریکویسٹ اگر آپ یہ بھی ہمارے چینل کو وزٹ کر رہے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل نوٹفیکشن کو مس پریس کیجئے تاکہ اس سے یہ ہوگا کہ جتنی ہماری لیٹس ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو وہ آپ تک آسانی سے پہنچ جائیں گی تو چلے اپنے ویڈیو کے جانے بڑھتے ہیں سالہ نہ چار وغیرہ میں میتھی دانے کا استعمال نہایت عام ہے میتھی دانہ کلپ کے مرض کے بنیادی اسپاپ لڈیل اور ٹرائگلرائٹ کی ستا میں نمائع کمی کرنے میں مدد کرتی ہے یہ خون میں شکر کی مقدار کم کرتی ہے لہٰذا زیابیتس کے مرضیزوں کے لیے بہترین ہے اچھا اس کے دانوں میں ہلکی کرواہت ہوتی ہے بیسیکلی میتھی دانہ اور میتھرے لوگ ان کو ایک ہی سمجھ لیں کہ ایک ہی لے کے چلتے ہیں یہ ایک ہی چیز ہے لیکن جو میتھی دانہ ہوتا ہے اس میں ہلکی کرواہت ہوتی ہے اور یہ تھوڑی مقدار میں استعمال کرنا چاہیے کیونکہ جتنا زیادہ پکائیں گے نا ہم اس کو اپنے کھانےوں میں استعمال کر کے جتنا ان کو پکائیں گے زیادہ مقدار میں یہ ہوگا تو پھر وہ کھانے میں جو ہے وہ کرواپن آ جاتے ہیں اس کے تازہ پتوں کو سبزی کے طور پر استعمال کر جاتا ہے میتھی دانہ کو رات بھر ناریل کے تیل میں بھگو کر صبح اس کا پیسٹ بنا کر بالوں پر لگانے سے بال کالے اور چمکدار ہو جاتے ہیں رات بھر بھی پانی میں بھگوئیں اگر ہم میتھی دانے کو تو صبح خالی پیٹ چبانے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا مٹاپا کم ہو جاتا ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کی بالوں کے لیے اور کیا کیا بینفیٹس ہیں اور آپ اس کے کس کس طرح سے ہیر ماسک بنا کر اپنے بالوں کو گھنا چمکدار لمبا اور موٹا کر سکتے ہیں تو آئیے اپنی پہلی ریمیڈی کی طرف بڑھتے ہیں اگر آپ کو بہت زیادہ ہیر فال ہو رہا ہے اور ونٹرز میں تو آپ کے بال بہت زیادہ جھڑتے ہیں بہت زیادہ اترتے ہیں آفٹر کومبنگ آپ جب دیکھتے ہیں اپنی کنگی کو تو وہ بالوں سے بھریوی ہوتی ہے تو یہ جو ماسک آپ کے لیے آپ کو میں بتانے جا رہی ہوں آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اس کے بے تہاشا بینفیٹس ہیں اور آپ لوگ یقین کریں کہ اس کو بہت سارے لوگ است استعمال کرتے ہیں کر چکے ہیں اور کرتے آ رہے ہیں اور وہ اس کے نتائج سے شاندار ریزلٹس حاصل کر رہے ہیں تو سب سے پہلے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں ہیر فال کے لیے ریمیڈی ہے یہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے میتی دھانا کو رات میں اوور نائٹ جو ہے وہ آپ نے اس کو پانی میں بھگو دینا ہے اور نیکس ڈے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو گرائنڈ کر لینا ہے اور اس کے یہ پھر ایک پیسٹ آپ کے پاس تیار ہو جائے گا آپ نے اس پیسٹ کو کیا کرنا ہے اس میں ایڈ کرنا ہے تھو� کہ اس کی کنسسٹنسی جو ہے وہ میڈیم فارم میں آ جائے اور اس کے بعد آپ نے اس سے مساج کرنا ہے اپنی سکیلپ پر جنٹلی اور اس کے بعد اپنے بالوں کو پنتالیس منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے پنتالیس منٹ کے بعد آپ نے اپنے بالوں کو لیوکوم وارٹر یعنی گنگنے پانی کے ساتھ واش کر لینا ہے آپ کو شیمپو کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے جی آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ جب یہ ماسک واش کرنے لگیں تو آپ شیمپو یوز کریں آپ اس کو ایسے بھی جو ہے وہ ہیر کو اپنے واش کر سک یہ کیا کرے گا آپ کے ہیر فال کو کافی حد تک کنٹرول کرے گا آپ کے بالوں کو سمودھ بنائے گا اور آپ کے بالوں کی ہیر گروتھ کو لازم طور پر یعنی کہ فاسٹ کر دے گا ٹھیک ہے جی اس کے بعد اگلی رامڈی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ ہے جی آپ کی ہیر گروتھ کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے فینو گریک سیڈز یعنی کہ جو میتھی دانا کے جو بیج ہیں ان کو آپ نے کوکونا ٹوائل میں ایڈ کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے ٹو ٹیبل سپون آپ نے ان بیج یہ میتھی دانا کے لینے ہے اور ایک ٹیبل سپون آپ نے کوکونا ٹوائل لینا ہے اور بوائل کرنا ہے یہاں تک کہ جو بیج ہیں وہ ریڈ ہو جائیں اس کے بعد آپ نے اس کو تھنڈا کرنا ہے اور آپ نے ان جو یعنی کہ گنگنہ آئل ہوگا وہ آپ نے اس سے اپنی سکیلپ پر یعنی کہ آپ لوگ شان لیجئے گا پھر آپ کے پاس ایک تیل آ جائے گا اور اس کے بعد آپ نے اس سے اس کو جو ہے وہ اپنی سکیلپ پر مساج کرنا ہے اور اس کے بعد نیکس ڈے آپ نے اوور نائٹ اس کو چھوڑ دینا اور نیکس ڈے آپ نے اپنے بالوں کو جو ہے وہ واش آؤٹ کر لینا ہے اس کے بعد کیا ہوگا آپ کے بال بہت ہی تیزی کے ساتھ گروہ ہونا شروع ہو جائیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ ایک دو ہفتے کے لگتار یہ ہی ہوگا ہفتے میں آپ دو بار اس کو ضرور استعمال کریں تو یہ کیا کرے گا آپ کے بالوں کی ہیر گروت کو بڑھا دے گا اس کے بعد علاوہ جو ہے وہ یہ آپ لوگوں کے بالوں کو نرش کرے گا آپ کی روٹس کو سٹرونگ بنائے گا اور آپ کی سکیلپ جو کہ ڈینڈرف کی وجہ سے جو کہ ہیر فال کی وجہ سے یعنی کہ کافی یعنی زخم ہو گئے ہیں تو ان کو بھی ہیل کرے گا ٹھیک ہے جی سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی سکیلپ پڑیچنس ہو رہی ہوتی ہے خارش ہو رہی ہوتی ہے تو اس سے بھی زخم بن جاتے تو یہ ان کو بھی ہیل کرتا ہے اگلا جو میں آپ کے ساتھ نسخہ شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ آپ کے ہیر لاؤس ٹریٹمنٹ کے لیے ہے جن کو ہیر لاؤس بہت زیادہ ہو رہا ہوتا ہے وہ لوگ یہ ضرور استعمال کریں آپ نے کیا کرنا ہے دو ٹیبل سپون آپ نے میتھی دانا کے لینے ہیں یاد رہے میتھی دانا لینا ہے آپ نے میتھرے کیا میں یہاں پہ ذکر نہیں کر رہی میتھی دانا اس طرح سے ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے سائز میں ہوتا ہے اور یہ تھوڑا میتھرےوں سے زیادہ کروا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی آپ نے کسی بھی پنسار پہ یہ سٹور سے آپ نے اس کو بائے کر لینا ہے بہت ہی سستا علاج ہے یہ آپ کے لئے مہنگے مہنگے ہیرماس کریدنے سے بہتر ہے کہ آپ لوگ تھوڑی سی مہنت کر کے گھر پہ یہ خود ریڈی کر لیں اور فریش فریش ریڈی کریں اور فریش فریش جو ہے وہ آپ لوگ ان کو یوز کر لیں یہ دیکھیں اس طرح سے یہ آپ اس کی جو ہے وہ شکل ہوتی ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ہیر لوز کے لیے آپ نے دو ٹیبل سپون آپ نے میتھی دانا کا لینا ہے اور ان کو جو ہے وہ پاودر بنا لینا آپ نے فائن پاودر برینڈر میں مکسر میں آپ جو ہے وہ اس کو پاودر فارم میں لے آئیں اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آلیو آئل لینا ہے اور کوکوناٹ آئل لینا ہے ٹھیک ہے جی یہاں تو آلیو آئل یا کوکوناٹ آئل ان میں آپشن ہے آپ دونوں آئلز کو میں سے کوئی ایک لیجئے گا اور ان دونوں کو مکس اپ کر کے پیسٹ بن جائے گا تو یہ آپ کے جو ہیر لوز ہے اس کو ریڈیوز کرے گا ڈامیج ہیر سے بھی آپ کو جو ہے وہ بچائے گا اور آپ نے کسی بھی اس کے بعد مائل شامپو کے ساتھ اس کو واش کر لینا ہے جب یہ کیونکہ آپ کو پتا ہے جو میتھی میں پروٹین موجود ہوتی ہے وہ آپ کے ہیرز کو گروہ کرنے میں مدد دیتی ہے آل گنج پند سے دور کرتی ہے ٹھیک ہے جی آخری ریمیڈی کی طرف چلتے ہیں اور آپ لوگوں نے جب ان میں سے کوئی بھی ٹرائے کریں گے تو آپ لوگ مجھے ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا اور اس کے بعد اگر آپ لوگ مزید اس پر انفرمیشن چاہیں گے تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اور میری ویڈیوز کو ضرور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیا کریں تاکہ ان کی بھی جو ہے وہ بہت سارے خرچے کرنے کی بجائے وہ گھر میں تھوڑی تھوڑی چیزیں جو ہے وہ یوز کر کے اپنے آپ کو جو ہے وہ پیسوں سے بھی بچا سکیں اور ایک نمبر چیز استعمال کر سکیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد ڈینڈرف کے لیے میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں اور بلاس ٹریمیڈی ہماری ڈینڈرف ٹریٹمنٹ آپ نے کرنا ہے کس کے ساتھ میتھی دانا کے ساتھ تو جن کو بہت زیادہ ڈینڈرف ہو رہی ہوتی ہے وہ کیا کریں گے وہ کیا کریں گے میتھی دانا لیں گے اور دہی کے ساتھ یعنی کہ میتھی دانا کا جو پاودر ہے اس کو دہی میں ایڈ کر کے تھرائیس ہویک استعمال کریں گے اور یہ آپ کو ڈینڈرف سے پروپر نجات دے دے گی اور یہاں پہ ساتھ ساتھ میں چھوٹی سی ریمیڈی سپلٹ اینڈز کے لئے استعمال ساتھ میں شئر کر دیتی ہوں سپلٹ اینڈز کے لئے بھی آپ لوگ کیا کریں گے اسی میتھی دانے کا کسی بھی آئل کے ساتھ پیسٹ بنا کے آپ لوگ اپنے ہیئرز کے لیندھ پر اپلائی کریں گے اور ویک میں تین دفعہ آپ لوگ ایسا کریں گے تو آپ لوگ دیکھیں گے آپ کے سپلٹ اینڈز بہت تیزی کے ساتھ کنڈیشنر بھی یوز کر سکتے ہیں جو لوگ بہت زیادہ مہنگے مہنگے کنڈیشنرز خرید کے یوز کر رہے ہوتے ہیں ان کے لئے یہ ٹپ ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ آٹھ سے دس گرام میتھی دانا کو جو ہے وہ بھی گو دیں وارٹر میں اوور نائٹ اور اگلے دن جو ہے وہ آپ لوگ اس کو جو ہے پانی اگر پینا چاہیں تو وہ اس کے بھی بینفٹس ہیں لیکن اگر آپ نہیں پیتے تو اس کو فائن پیسٹ اسی میں سے بنا لیں اسی پانی میں اور اس کے بعد اپنے ہیرز پیو جو ہے ایزا ماسک اپلائی کر لیں یہ آپ کے بالوں کو ڈیپ کنڈیشن بھی کرے گا اور آپ کے بالوں میں لسچر اور شائن جو ہے وہ بہت ہی امیزنگ رکھ دے گا آپ کے بالوں میں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اپنے پیاروں کے ساتھ میری اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا غور سے دیکھ لیجئے یہ میتھی دانا آپ کو کسی بھی پنسار کے سٹور سے مل جائے گا آن لائن بھی اویلیبل ہے دراز.پک سے آپ لوگ اس کو بائی کر سکتے ہیں اور میتھی دانا کا پاودر بھی بائی کر سکتے ہیں لیکن بہتر ہے کہ آپ لوگ پاودر خود بنا لیجئے گا ایسے ہی اس طرح سے پھر آپ لوگ بہت ساری ریمیڈیز میں اس کو استعمال کر پائیں گے میری اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ اپنی فرنڈز کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور مجھے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجئے گا آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی اور اگر آپ کو کوئی بھی ریمیڈی